بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول سیونٹی ڈسکس کریں گے موڈیول سیونٹی ہے ایک اس کے اندر ہمیں ایک بائنڈری ٹری بنائیں گے یوزنگ ہیپس اور ملٹیپل ہیپس کو ہم استعمال کریں گے اس اگزیمپل کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے فارمولیٹ کیا ہے کہ ہم نے دو ہیپس رکھی ہیں ایک ہیپ کا نام ہم نے رکھا ہے ڈیٹا ہیپ اور ایک ہیپ کا نام ہم نے رکھا ہے نوڈ ہیپ تو ایک فائل میں سے ہم ڈیٹا لیں گے اور اس ڈیٹا کو ریڈ کرتے جائیں گے جون جو ریڈ کرتے جائیں گے اس ڈیٹا کو ہم ڈیٹا ہیپ کے اندر بھی پلیس کرتے جائیں گے اور اس ڈیٹا کے اندر جو کی پڑی ہوئی ہے اس کی کی مدد سے ہم ایک ٹری کنسٹرکٹ کرتے جائیں گے اور وہ جو ٹری کنسٹرکٹ ہوگا وہ نوڈ ہیپ کے اندر ہوگا جو tree construct ہو رہا ہے اس کی مدد سے ہمیں کیا آسانی ہوگی کہ ہم اس tree کو traverse کر کے اس data کو ہم easily sort بھی کر سکتے ہیں اور اس data کو ہم اس کے اندر searching بھی کر سکتے ہیں اور جبکہ سارا data جو ہے وہ الگ سے ایک heap کے اندر store ہوا ہوگا اور ہماری جو tree ہے وہ ایک optimal طریقے سے ایک faster طریقے سے دوسری heap کے اندر پڑا ہوگا جس کی مدد سے ہم sorting اور searching perform کر سکتے ہیں اس program کے لئے ہم نے کئی قسم کے recursive functions use کی ہیں hopefully ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ binary tree کے اوپر آپ نے پہلے کام کیا ہوگا binary tree کے اندر جتنے بھی اس کے functions ہیں اس کو display کرنے کے allocation کرنے کے ان کو recursively بنایا جا سکتا تو ہم نے recursive کا اس کے اندر کافی استعمال کیا اور اس کی مدد سے اس tree کو construct کیا آئیں اس کی code دیکھتے ہیں اور tree کا دوسرا ایک اور point آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ tree جو ہے وہ lexically build ہوتا ہے کہ ایک node جو ہوتی ہے وہ ہم decide کرتے ہیں lexically کہ اس نے left پہ جانا ہے یا right پہ جانا ہے اور left right پہ اس طرح جا جا کے recursively ہم decide کرتے ہیں کہ اس کی کیا specific location ہے اور اس location تک اس کو پنچاتے ہیں اور پنچانے کے بعد یہ decision جو ہوتا ہے یہ lexically ہوتا ہے اور یہ decision لینے کے لیے ہم جو اپنا operation ہے اپنا جو method ہے وہ recursively لکھ سکتے ہیں tree کے اندر ہم صرف key entries رکھیں گے جبکہ باقی سارا جو record ہے وہ آپ کے الگ سے records کے اندر پڑا ہوگا وہ ایک الگ heap کے اندر data رکھا جا سکتا ہے اور جتنی بھی tree کے اندر entries ہیں ان کو ہم easily کیونکہ tree ہے اور binary search tree ہے تو اس کے اندر easily ہم ان کو sort کر سکتے ہیں search کر سکتے ہیں اس کی code دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ ہم نے ایک structure define کیا ہوا ہے tree node tree node کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک left pointer ہے ایک right pointer ہے جو اسی طرح کے structure کو point کر رہا ہے اور ایک key ہے اور آپ کا data ہے اور اس طرح کے ہم نے ایک tree node اور ایک long pointer to tree node long pointer pointer to tree node ہم نے variables بنا لی ہیں tree کو traverse کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور دوسرے ہم نے یہاں پہ flags وغیرہ define کی ہیں node heap size جو ہے وہ 8000 ہم نے define کیا ہے heap کا جو initial size ہم رکھنا چاہیں گے اور data heap کا جو initial size ہے وہ بھی 8000 ہم نے یہاں پہ define کر لیا ہے اور اور بھی دوسرے ہمیں یہاں پہ constants define کی ہیں ان کو آپ آگے چل کے دیکھ سکتے ہیں main program کو دیکھتے ہیں main program کے اندر سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اس کو جو بھی file name یا options جو ہمارے command line parameters ہیں ان کو parse کرے گا اور جو آپ کے پاس file آئی ہے file name آیا اس file name کو یہاں پہ ہم check کر رہے ہیں وہ usage ہے اس کی جو ہے وہ valid ہے اگر valid ہے اس case میں ہم کیا کریں گے کہ file کو ہم open کر لیں گے create file سے ہم اس file کو open کر لیتے ہیں اور generic read اور یہ handle ہمیں مل گیا h in یہ ہمارا file handle ہے یہ file handle ہے اس file handle سے ہم اپنے data کو read کریں گے یہاں پہ ہماری file open ہوگی اب یہ دیکھیں try کا یہاں پہ clause ہے یہ exceptions کو handle کرنے کے لیے اگر کسی قسم کے exception آ جاتی ہے تو ہمارے دوسرے clause کے اندر چلا جائے گا accept کے clause کے اندر پھر یہاں پہ ہم ایک heap create کر رہے ہیں اور اس کا جو handle ہے اس کو نام رکھا ہے h node اور ایک اور heap create کر رہے ہیں اس کا نام ہے h data ایک یہ والی ہماری nodes کو store کرنے کے لیے اور یہ ہمارے records کو store کرنے کے لیے heap ہم بنا رہے ہیں پھر پی root یہ ہمارا فیلٹری ایک اور آگے function جو ہم نے خود سے define کیا ہوا ہے اس کو تین parameters پاس ہو رہے ہیں ایک file دوسرا node اور تیسرا data جو ہماری node heap ہے اور data heap ہے ان دونوں کے handles اور ہماری file کا handle پاس کیا ہے اور in the end scan کا یہ function یہاں پہ call ہو رہا ہے اب ان دونوں functions کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے filٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے اور scan کے function کے اندر کیا ہو رہا ہے finally clause کے اندر وہ ہی ہم نے ساری exception handling کی ہے اور جو finally execute ہوگا جو جو ہم نے h node کے لیے allocation کی تھی data کے لیے کی تھی وہ ساری جو ہیں وہ heap destroy ہو رہی ہیں اور جو جو اس کے علاوہ garbage collection کے operation ہیں وہ سارے perform ہو رہے ہیں in case of accept یہ دیکھ رہا ہے کس وجہ سے exception آئی ہے اس کے accordingly user کو message generate ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں اپنے fill tree کے function کے اوپر fill tree کا function fill tree کا function کیا کر رہا ہے یہاں پہ p node کے لیے یہ heap میں سے memory allocate کر رہا ہے جو اس نے h node میں سے memory allocate کی ہے اور وہ اس کو p node کے اندر store کر لے گا اب آپ کے پاس یہ جو پی node ہے pointer to the node ہے اس کا جو data ہے اس کو آپ نے initially null set کیا پھر آپ نے left کو اور right دونوں کو اس نے initially null set کر دیا پھر file کو read کیا اور file میں سے جو بھی value read ہوگی وہ key کے اندر چلی جائے گی p node key کے اندر چلی جائے گی اور اس کے بعد یہ یہاں پہ اس function کے اندر جو ہے یہ صرف جو white spaces ہیں white spaces ہیں یہاں پہ lf اور cr ان دونوں کو وہ search کر رہا ہے اور جب تک lf cr نہیں آتے یہ یہاں سے loop کرتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ line کے end تک پہن جائے گا line کے end تک پہننے کے بعد again پھر say next iteration start ہوگی ہر iteration میں کیا کر رہا ہے ایک line read کر رہا ہے اور وہ line جو ہے وہ key کے اندر جا رہی ہے پھر next iteration میں ایک اور line read کرے گا اور وہ line key کے اندر جائے گی and so on ہر iteration پہ ایک ایک line وہ file میں سے read کرتا چاہے گا دوسری جو آپ کے پاس heap ہے that is h data h data کی لئے آپ memory allocation کرتے ہیں اور جو بھی address ہے اس کو آپ piece string کے اندر place کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو key ہے جو بھی آپ نے line read کیا ہے وہ copy کر دیتے ہیں یعنی کہ جو file میں سے line read ہوئی ہے وہ اس data والی heap کے اندر as it is copy ہو جائے گی پھر ہمارا یہاں پہ ایک insert tree کا function ہے یہ insert tree کا جو function ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اس نے ہماری جو node ہے جو آپ نے ابھی تک node construct کیا ہے previously یہاں پہ node آپ نے construct کیا ہے یہاں پہ یہ p node کو پہلے null سے initialize کیا تھا پھر اس کو read کر کے اس کے اندر آپ data لے کے گئے ہیں یہ جو node construct ہوئی ہے وہ node جو ہے آپ tree کے اندر insert کرنا جا رہے ہیں یہ tree کا root address ہے insert tree کا function دیکھیں insert tree کا function simply یہ کام کر رہا ہے کہ یہ compare کر رہا ہے اسی طرح سے lexically lexically compare کرتا ہے left پہ جانا ہے right پہ جانا ہے decide کرتا ہے اور ultimately اس کو جا کے بھی اس کی position بنتی ہے وہاں پہ وہ ultimately جا کے اس کو insert کر دے گا node کو insert کر دے گا node اس نے already بنا لی ہوئی ہے اور آگے یہ key compare کا function use کر رہا ہے key compare کا بھی function وہ simply دو key values کو آپس میں compare کرے گا اور چیک کرے گا greater ہے lesser ہے جو بھی value ہے وہ آپ کو return کر دے گا اور یہ scan کا function جو ہے یہ بھی recursively آپ کے tree کو traverse کر رہا ہے in order traversal perform کر رہا ہے in order traversal perform کر رہا ہے in order traversal کرے گا in order جب traversal کریں گے تو of course جو اس کے اندر پڑا ہوا data ہے وہ sorted order کے اندر display ہوگا تو واپس ادھر main program کے اندر آتے ہیں تو fill tree کے اندر کیا کیا گیا تھا fill tree نے ایک تو data اس data heap کے اندر place کر دیا تھا اور node جو تھی اس کو tree کے اندر insert کر دیا تھا جو ہماری پی روٹ ہے اس کو allocation ہماری node والی جو heap ہے اس میں سے ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی node کو جو allocation ہے ہماری node والی heap میں سے ہوئی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جون جون ہماری basically دو heaps construct ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ایک node heap ہے اور ایک ہماری data heap ہے جو ہی file میں سے file ہے اس کے میں کچھ data پڑا ہوا ہے ہر line کے ادھر پر data پڑا ہوا ہے جو ہی یہ data read ہوتا ہے اس سے ایک node بنتی ہے جو node ہے وہ lexically decide ہوتا ہے node heap کے اندر ایک tree construct ہو رہا ہے کہ tree کے اندر کہاں پہ جا کے اس نے attach ہونا ہے اس کی position decide ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کے attach ہو جاتا ہے اور اس کے جو contents ہیں as it is یہ data heap کے اوپر copy ہو جاتے ہیں اور اس کا reference جو ہے وہ data heap کا node heap کے اندر آتا ہے تو اس طرح سے آپ کا data بھی construct ہو رہا ہے data بھی store ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ tree بھی construct ہو رہا ہے یہ tree بھی ساتھ ساتھ populate ہوتا جائے گا جون جون lines add ہوتی جائیں گے اور اس tree کی مدد سے آپ کو کیا فائد ہو رہا ہے کہ اس tree کے اوپر آپ نے وہ scan کا function in the end بنایا ہوگا ہے scan کا function جب بھی آپ call کریں گے تو tree جو ہے وہ in order traversal perform ہوگا جتنے بھی اس کے contents ہیں وہ sorted order کے اندر display ہوتے جائیں گے